السلام علیکم ورحمت اللہ امید تمام سامعین و ناظرین بخیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس چینل میں تمام سامعین کا استقبال اور خیر مقدم ہے آج کے ویڈیو کا موضوع دلی کالیج کا مختصر تعارف حلقی طویل ہے این کے متعلق جانتے ہیں کہ دلی کالیج کے کیا کارنامی ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ دلی کالیج اٹھارہ سو پچیس اسوی میں قائم ہوا دلی علم و عدب کا مرکز اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہی ہے شہر کے کئی اداروں نے ملک میں علم کا اجالہ فیلایا انہی اداروں میں سے ایک دلی کالیج کے یہ کالیج اٹھارہ سو پچیس اسوی میں اجمیری دروازے کے باہر اس امارت میں قائم ہوا جہاں سترہ سو دس اسوی سے اٹھارہ سو چوبیس اسوی تک مشرقی انداز کی ایک درسغا مدرسہ غازی الدین قدیم طرز کی تعلیم میں مشغول نہیں اسے نواب غازی الدین فیروز جنگ اول گجرات کے نام پر قائم کیا گیا تھا سترہ سو دس اسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی یعنی نواب غازی الدین فیروز جنگ کی جو وفات ہوئی تھی سترہ سو دس اسوی میں ہوئی تھی اور اسی دن اس مدرسے کا قیام ہوا ملک میں اب تری فیلی تو مدرسہ غازی الدین بھی اس سے متاثر ہوا مالی حالات خراب سے خرابتر ہو گئی اور طلبہ کی تعداد گھٹتے گھٹتے اٹھارہ سو تیس اسوی میں صرف نو رہ گئے مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہندوستان میں انگریسوں کی قدم جمتے گئیں انگریسی فوج اٹھارہ سو تین میں لارڈ لیک کے سرکردگی میں مرہٹو کی سرکوبی کے بعد دہلی میں عمن و عمان بحال کر دیا تو تعلیم کی طرف بھی توجہ ہوئی اٹھارہ سو تیرہ اسوی کے چارٹر کے مطابق برطانوی حکومت نے ہندوستان میں تعلیم کی فروغ کے لئے ایک لاکھ روپے سالانہ کی رقم منظور کی منظور کی گئی مگر یہ تجویز صرف کاغذ پر ہی رہی اٹھارہ سو تیس اسوی میں مجلس تعلیم عامہ کی جانب سے ایک سرکلڑ جاری ہوا جس میں تجویز کیا گیا کہ دیلی میں جدید انداز میں تعلیم کے لئے ایک کالیج قائم کیا جائے اٹھارہ سو چوبیس اسوی میں دیلی کے مقامی مجلس تعلیم نے جوابی مراصلہ شائع کیا اور اس تجویز کو تجویز لکھا ہوا علیکہ یہ تجویز ہونی چاہیے کوئی سراغہ اور واضح کیا کہ سارے تین ہزار روپے سالانہ سالانہ اس مدرسے میں صرف کیا جا سکتے ہیں آخر کر تیپ آیا کہ مدرسہ غازی الدین کی عمارت کو اس کام کے لئے استعمال کیا جائے اور دیلی کالیج وہی قائم کر دیا جائے چنانچہ آپ اٹھارہ سو پچیس اسوی میں اس کالیج کا ابتتہ ہو گیا جی ایش ٹیلر مقامی مجلس اور ساتھ ہی کالیج کے سیکریٹری تھے انہیں کالیج کا قائم مقام پرنسپل مقرر کیا گیا ایک سو پچھتر روپے تنخواہ مقرر ہوئی جو کچھ دنوں بعد بر کر تین سو روپے ہو گئے ہیں مگر ان کی سپرد بہت سے کام تھی بلکہ کام تھی یہ کام نہیں بلکہ کام ہوتا کام تھی اس لیے وہ کالیج کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر پاتے تھے یعنی اچھے سے کام نہیں کر پاتے تھے آخر کار انہیں باقی ذمہ داریوں سے سبق دوش کر کے اٹھارہ سو سینٹیس اسوی سے باقاعدہ پرنسپل مقرر کر دیا گیا اور تنخواہ برا کر یعنی تین سو سے برا کر آٹھ سو روپے مہینے کر دی گئی اب کالیج تیجی سے ترقی کرنے لگا درس و تدریس کے لیے اہیڈ مولوی اور متعدد مولوی مقرر کیے گئے طلبہ کے لیے بہت سے وظیفے جاری کیے گئے تاکہ وہ یک سوی سے تعلیم کے طرف توجہ کر سکے تین برس بعد یعنی اٹھارہ سو پچیس سے اٹھارہ سو اٹھائیس اسوی تک یہ کالیج اسی نہج پر چلتا رہا لیکن لیکن ریزیڈنٹ کمیشنر سر چارلس میٹکوف کی حکم سے اٹھارہ سو اٹھائیس میں انگریزی کا شعبہ قائم کیا گیا جس سے ہندوستانیوں کی بدغمانی میں اضافہ ہوا اور یہ خیال پختہ ہو گیا کہ انگریز حاکم ہندوستانیوں کو عیسائی بنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس بدغمانی کے باوجود کالیج ترقی کرتا رہا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ انگریزی شعبے کے اثر مشرقی شعبے مفید علوم کی طرف متوجہ ہوا اس شعبے میں عربی فارسی فلسفہ منطق کے ساتھ سائنس ریاضی تاریخ قانون اور دیگر جدید علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی ذریعہ تعلیم ہندوستانی یعنی اردو تھا جو زبان میں تعلیم دی جاتی تھی وہ اردو تھا لارڈ ویلیم بنٹنگ نے اٹھارہ سو پہتیس میں تین نئے احکام جاری کی ہیں پہلا احکام یہ تھا کہ سائنس اور مغربی علوم کی تعلیم انگریزی میں دی جائے وظیفہ بند کر دی جائے وظیفہ بند کر دی جائے مشیقی زبان میں کتابوں کی تیاری و ترجمے کام موقوف کر دیا جائے یعنی تینوں جو کام تھے اس کو موقوف کر دیا لارڈ میکیلے اور گارڈ ویلیم منٹنگ کے دست رازت تھے دونوں کا وار اردو زبان پر تھا پورا برطانوی جو حکومت تھی ہند انہی کی پالیسی سے متاثر ہوا لیکن دیلی کالیج میں طریقہ تعلیم بزدستور جاری رہا آخر لارڈ آکلینڈ نے پچھلی پالیسی کو رت کر دیا انہوں نے مشیقی مدارس میں مشیقی طور سے تعلیم کو ترجیح دینے کا حکم دیا اور وظائف بحال کر دیا لارڈ آکلینڈ کی لارڈ آکلینڈ کی انہی پالیسی کے تحت مشٹر ٹیلر کی سربراہی میں اسکول بک سوسائٹی قائم کی گئی جس نے ہندوستان کے مختلف زبانوں میں بہت سی مفید کتابیں تیار کرائیں ڈیلی کالیج کے فراغ میں مشٹر ٹیلر کی خوششوں کو برہ دخل تھا انہوں نے برخلوس اور بہت دیانتداری سے کالیج اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی زبانوں کی خدمت کی اٹھارہ سو ان چالیس میں ان کی جگہ ایک فرانسیسی ماہر تعلیم مشٹر اے بطرو پرنسپل مقرر ہوئے انہوں نے مشٹر ٹیلر سے بھی بڑھ کر کالیج کی خدمت کی وہ ایک علم زہین اور وسیع النظر انسان تھے ان کے زمانے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ماہشٹر رام چندر کا وطن ڈیلی تھا ڈیلی کالیج کے خدمات میں ماہشٹر رام چندر کا بہت بڑا تعاون ہے ماہشٹر رام چندر کا وطن ڈیلی تھا یہی اٹھارہ سو اکیس میں ولادت ہوئی اٹھارہ سو اکتالیس میں ڈیلی کالیج میں داخلہ لیا اور انہیں تیس روپے محوار وظیفہ ملتا تھا یعنی فیلوشپ جو پرنے کے لئے ملتا وہ ملتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد اٹھارہ سو پہتالیس اسوی میں دیلی کالیج سے واباستہ ہو گئے تنکہ ڈیر سو روپے مہانہ تھی اور مشیقی شعبے میں سائنس کے استاذ تھے لیکن ریاضی ان کا پسندیدہ مضمون تھا اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ماشتر رام چندر کا جو پسندیدہ موضوع تھا وہ ریاضی تھا ریاضی انہیں صاحب اس کے جدید شاخوں پر اردو میں کتابیں موجود نہیں تھیں ماشتر رام چندر نے یہ کتابیں لکھ کر اردو کے دامن کو وسیع کیا ان کے علمی کارناموں کو ہر طرف سراہا گیا اور سرکار نے انام و اکرام سے نوازا محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد مولوی ذکاو اللہ مولوی نظیر احمد اور نظیر احمد جیسے نامور عدیب ماشتر رام چندر کے شاگردی پر ہمیشہ فقر کرتے تھے کالیج کے اساتذہ دلی کالیج کے دو اساتذہ تھے وہ درجزیل ہے دلی کالیج کے اساتذہ مولانا امام بک شہبانی مولوی مملوک علی مولوی کریم الدین منشی شیو نارائن آرام رام کشن درم نارائن کے نام اہم ہیں ان اصحاب نے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تعلیف میں بھی نام کم آیا کالیج کے کن لوگوں نے سرورائی کی ان کا بھی درجزیل ہے ایسے نامور لوگ رہی ان سے کالیج کے وقار میں اضافہ ہوا مشٹر ٹیلر کے بعد مشٹر بطرو اور ان کے بعد مشٹر ٹیلر اور بطرو یہ بہت اہم تعاون ہے ان کا اس لئے ان کے نام کو ضرور یاد رکھے ان کے بعد ممتاز مستشریقین اسپر نگر نے کالیج کے سربراہی کی ذمہ داری قبول کی ان کے زمانے میں طلبہ کی تعداد بہت اضافہ ہو چکا تھا اور کالیج کی عمارت ناکافی محسوس ہوتی تھی چنانچہ اسپر اسپر نگر کے زمانے میں کالیج کو اجمیری دروازے کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا اٹھارت سو سنتاون اسوی تک یہ کالیج اسی عمارت میں رہا سائنس کی تعلیم اردو زبان میں اس کالیج کی سب سے اہم سب سے نمائی خصوصیت ہے ڈلی کالیج ڈلی کالیج اٹھارت سو چوبن تک چوبن تک اپنی پوری آبو تاپ کے ساتھ جاری رہا پھر اٹھارت سو چوبن میں بند ہو گیا اور کئی مرتبہ یہ دلی کالیج بند ہوا اور کھلا یہ دلی کالیج کے متعلق چند باتیں تھی جو ہر اقزام میں اسے سوال آتا ہے رام چندر کے متعلق یا پھر ان کے ایک اور پرنسپل تھے لیکن ان کے زمانے میں یہ عروج پر گیا یہ سب باتیں امتحان میں پوچھا جاتا گیا اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص خاص باتیں اس کو اپنے کامی پر نوٹ کریں یہ امتحان میں آپ کے لئے ضرور کام آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ